اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد صحف اللہ ہے اسلام نے سور کا گوشت حرام قرار کیوں دیا ہے سلطان صلاح الدین عیوبی کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ پڑھ رکھا تھا ایک سوال کا جواب جو اسے کسی سے نہ ملا وہ یہ تھا کہ آخر خنزیر کا گوشت میں ایسی کیا بھو رہی ہے جس کی وجہ سے اسلام نے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے صرف یہی ایک بات تھی جو اس کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین عیوبی کے دربار میں پہنچ گئی اور عرض کیا سلطان معظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آگ کھڑی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل ملی ہے لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی کیا وجہ ہے اس بارے میں مجھے ابھی تک کوئی بھی مضبوط دلیل نہیں ملی میں نے بائبل کو پڑھا تو بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام میں اس کو کھانے سے منع کیا ہے صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ بائبل کی وہ کتاب میرے پاس لاؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس جہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے خاتون نے حیران ہو کر کہا یہ کیا بات ہوئی میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے یہ سن کر سلطان نے جواب دیا مجھے ترس ہاتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنی آیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے تبدیل کر دیا ہے تمہارے پاس جو بائبل ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے ابھی تو میں نے صرف اس کتاب تھی ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں پیش کرنا دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا پکا ہوا گوشت سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا اب اس کی بوٹی کے دو حصے کرو خاتون نے جب چوری سے بوٹی کے دو حصے کیے تو درمیان میں اسے گوشت کچھا تھا سلطان نے اس خاتون سے کہا کیا تم نے اس کو اچھی طرح نہیں پکایا تھا تو وہ کہنے لگی نئی سلطان معظم میں نے تو اس کو بہت اچھی طرح پکایا تھا تو سلطان نے کہا اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آگئی ہوگی کہ یہ حرام کیوں ہے اسے جتنے بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ آخر کا درمیان میں کچھا رہا جاتا ہے اور یہ جب تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سور جس جگہ رہتا ہے یہ اپنے اردگرد کی تمام گندگی کو حتیٰ کہ انسان کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے اس حوالے سے وہ غلادت اس کے گوشت میں شامل ہو جاتی ہے وہ بیتاتے خود بیماریوں کا ایک منبع ہے تیسری بات کہ جب سور کی مادہ کسی دوسرے سور کے ساتھ جنسی تعلقات قیم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے اور یہ بغیرتی کی خصلت اس کے گوشت میں پائی جاتی ہے اور اس کا گوشت کھانے والا بھی انہی صفات کا حامل ہوتا ہے اپنی عورتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے یہ واحد جنور ہے جس میں اتنی غلازات اور بے شرمی بری ہوتی ہے جب آپ ایسے جنور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیادی غلازات سے بری ہو تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین عیوبی کے سامنے جگ گئی اور کہا سلطان معظم اب آپ ہی مجھے کلمہ پڑھائیں سلطان صلاح الدین عیوبی نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشنوں کا بہت زیادہ خیال رکھی اللہ حافظ